سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوکا الذین آزوا موسیٰ فبرآه اللہ مما قالو وکانا انداللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویخفر لکم ذنوبکم ومن یتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عزیما انا عردنا الامانت على السماوات والارد والجبال فابینا ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انہو کانا ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشکین والمشركات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکانا اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یہ آسمانی ورسز تھے ریولیشنز جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور کی گئی ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ وہ ورسز ہیں جو آج تک انٹیکٹ ہیں بغیر کسی ہینہ فیری کے بغیر پولیشن کے بغیر چینجز کے ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا ایک ورس بھی ادھر سے ادھر نہیں کوئی ورس ڈراب نہیں ہوا کوئی ورس انونٹ نہیں کیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ is it your belief no this is not my belief I have the proof آپ کسی بھی چیز کے بارے میں مجھے کہیں گے یہ آپ کی آستہ ہے آپ کا belief ہے I will tell you sorry existence of God آپ کہیں گے آپ کی آستہ ہے کہ God ہے no I found Him I researched and in my research I found that there is one God most powerful اسی طرح سے doomsday اور حساب آپ once again آپ مجھ سے پوچھیں گے do you believe no sir belief کوئی ویچی اس پہ رکھ دو اور یہ دنیا میں ہوتا ہے آستہ رکھو کیا رکھو عقیدہ ایک عربی لفظ اسلام میں کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارے پاس at least کوئی عقیدہ نہیں عقیدہ کہتے ہیں آستہ گو پتہ نہیں کس پہ آستہ آ جائے تو آستہ unchallengeable ہوتی ہے belief تو میں میں belief کرتا ہوں یہ آپ کرتے تو ہیں لیکن اس کا سر پہ رہی ہے اس کا کیا نو belief کو عقل پہ جاچا ہی نہیں جاتا اور ہمارے پاس ہمارے رب کا اتقرم ہے کہ ہر معاملہ ہمارا عقل پر ثابت ہوتا ہے تو یہ belief ہمارا نہیں ہے کہ قرآن شریف انٹیکٹ ہے اس کا proof ہے ہمارے پاس ہم اس کو بتا بھی چکے ہیں worldwide million of muslims since last fourteen hundred years اس کو recite کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں پہلے جب printing press نہیں دا تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا پوری کی پوری book memorize کرتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں there is no work no change اس کے بعد یہ ہوا جب ہم اس دور میں science technology اور proof historical proof چاہیے اس دور میں داخل ہوئے تو 90 years کا ایک project آپ جا کے انسیکلوپیڈیا برٹانیکا میں دیکھ لی جائے گا ویکی پیڈیا کا بٹن دبا کے دیکھ لی جائے گا گوگل کا بٹن دبا کے دیکھ لی جائے گا تو آپ کو وہ پوری story مل جائے گی 90 years کا ایک project تھا ساری دنیا کے available قرآن شریف پرانے اور نئے حاصل کیے گئے اس کے بعد میں اور سارٹیفیکیٹ تیار ہوا after 90 years کہ there is no change in قرآن since the day 1 to today اس سے زیادہ کیا پروف چاہیے سو یہ ہیں ورسز اوریجنل جو اترے تھے پروفیٹ پر پروفیٹ نے ڈیلیور کیا ہم کو اور ہم نے اس کو آپ کو سنایا اور اس پورے کام میں ہمارا کوئی رولی نہیں ہے جو کچھ رولے ہمارے رب کا ہے جو رب کائنات ہے سسٹینر اور ہمارے رب کائنات ہے اور ہمارے رب کائنات ہے اس کو رولے اب اس کے بعد میں چونکہ یہ آسمانی عربی میں ہم کئی بار یہ کہتے ہیں کہ زمین پہ جو عربی بھاشا بولی جاتی ہے میں ہمارے رہے ہیں میں ہمارے رہے ہیں پلیز بلیو میں ہمیں عربی زبان ہی نہیں آتی بابا کیا کرنا ہے مجھے عربی سکھ کہ میں انڈین آدمی ہوں بھئی انڈیا میں بھی گجرات کا ہوں کتنی دو لینگویج مجھے یہاں سکھنی پڑتی ہے گجراتی میری ماتر بھاشا دن یہاں ماراش میں رہتا ہوں تو مراتھی دن انڈیا میں رہتا ہوں تو ہندی دن انٹرنیشنل میری ایک لائف ہے تو انگلیش پانچ چھے بھاشا تو سکھنی ہی پڑتی ہے ہم نے بھاشا سکھی صرف ان لی قرآن ہی کا رہے ہیں اور یہی بھاشا آپ کہیں تو آپ کو دو سو گھنٹے میں دو سو گھنٹے آپ پر ڈے اگر ایک گھنٹہ لگاتے ہیں تو ٹو ہنڈڈ ڈیس دو گھنٹے لگاتے ہیں تو ہنڈڈ ہو جائے گا تین گھنٹے لگاتے ہیں تو کم ہو جائے گا اور آڑ گھنٹے آپ پڑتے ہیں تو بدین اے منت یو ایل بی ایبل تو انڈرسٹینڈ کوئی بات نہیں کرنا ہے کوئی اس کو سمجھتے نہیں لوگ ہماری تکلیف ہے کو سمجھتے نہیں ایک بک ہے لیمیٹیڈ اس کے ورسز ہیں ورسز میں کیا کہا گیا اس میں کوئی ایڈیشنل ورس آپ کو لگانا ہے تو ریزے نونی ٹو لرن کہ کیسے عربی میں بات کی جائے انف نہ آپ کو کچھ بولنا ہے اس میں نہ آپ کو کچھ لکھنا ہے آپ کو تو جتنے ورسز ہیں وہ سمجھنا ہے اور اس میں بھی کوئی آپ اللہ میں ظہر نہیں بن جائیں گے کوئی سکولر نہیں بن جائیں گے آپ کی گاڑی چلے گی اتنی معلومات آپ کو چاہیے آپ ریل میں بیٹھ رہے ہیں موٹی موٹی نالج چاہیے انجن ہے ڈبا کو کھچے گا یہ سٹیشن آئیں گے ادھر رکے گا سلو ہوگی فاسٹ ہوگی انجن ڈرائیور بننا ہے میں نہیں انجن ڈرائیور بن کے قرآن شریف ہم سیکھیں گے یا ہم گاڑی میں بیٹھیں گے یہ نہیں فلسفی ہماری بلکل نہیں ہمیں بہت کلیر پرسنس اب جو کچھ ہم نے سمجھا ہے ہم کوئی سکولر بھی نہیں ہیں پلیز رائٹ ڈاؤن ہم نے ابھی آپ سے کہا ہم کوئی بھاشا نہیں آتی اور انٹریس بھی نہیں اس کو سیکھنے کا ہمیں ہمارے رب کا جو میسیج اس نے ہمارے لیے اتارا پرسنل this is پرسنل لیٹر to a person to a human being human being کو تو ہم کبھی اہمیت دیتے نہیں اور ہم نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز سب سے بڑی valuable چیز اگر کوئی یہ تو one human being one only not more than one تو بہت سارے ہیں thanks to lord but ایک بھی enough ہے اس دنیا کے لیے ہم ہاتھ سے question کرتے ہیں نا سمجھے کہ دنیا میں ایک ہی آدمی بستا ہے کل صبح کا سورج کس کے لیے نکلے گا اور کس کی سیوہ کرے گا ہوایں کس کے لیے چلیں گی بادل کس کے لیے موف کریں گے بارش کس کے لیے برسے گی زمین اناج کس کے لیے ہوگائے گی جتنے ہم question کریں آپ کو کہنا پڑے گا وہ single human being کے لیے سب ہوگا آپ نے کبھی قدر کی ہے جس دن آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ human being اتنا قیمتی ہے according to god the almighty یہ بندو کے چلانے بند کر ہوں گے سڑک پر بم پھیکنے بند کر ہوں گے سڑک پر اور دنیا میں امن اور شاندی خود بخود قائم ہو جائے گی صرف عقل کے دامن پر رہا سب پکڑ لیا پورا دھرم یا اللہ ایسا دھرم بال سے باریک اور تلوار سے تیز ایسے کپڑے ہونا ایسے بال ہونا ایسے اسٹائل ہونا نماز کی ایسے یہ ہونا ویسے وہ ہونا بہت اچھی بات ہے مجھے کیا فائدہ مجھے تو دیکھ کے آپ بم مار دیتے ہیں مسجد سے آپ باہر آئے اللہ اکبر کر کے مجھ پر بم پھک دیتے ہیں سوری یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے ہیمانیٹی اس کی قدر صاف ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پورا گلوب ہیومن بینگ کے لئے بنایا گیا ہیومن بینگ سارے نہیں ایک کافی ہے ایک ہیومن بینگ یہاں بستا ہوگا تو زمین کے سارا سونا اس کا چاندی اس کی یہ ہوگی نہیں ہوگی پیٹرول اس کا جی اسی کی ہوگی اصل چیز اگر ہم یہ مان کر چلیں دنیا کے آدھے تو نہیں نائنٹی پرسن جھگڑے ختم ہو جائیں گے ہم کو پتا ہوگا کہ ایک ہیومن بینگ کا حق ہے اس پر اتنا ہی جتنا میرا اور یہی ہم بھول جاتے ہیں ہم نے بات آئی تو کہہ دیا کیونکہ یہ جو ورسس پڑے ہم نے کم ہیں اور ٹائم بھی ہمارے پاس نکل آئے گا ہم نے یہ باتیں کہہ دی اس میں ہم پہلے پڑھتے ہیں عوض باللہ شرن میں آنا چاہتے ہیں ریفیوج میں آنا چاہتے ہیں آلمائٹی گوڈ کی کیونکہ بہت سارے ہمارے دشمن ہیں اس میں سب سے بڑا دشمن تو ایویل ہے اور ایویل جو ہے کوئی ایویل گوڈ نہیں ہے ایویل خیالات ہوتے ہیں اور خود ہمارے خیالات بھی ایویل خیالات ہو سکتے ہیں تو پہلے اس سے ہم شرن میں آتے ہیں ہمارے رب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم ایمفیسائز کرتے ہیں دماغ میں ہمارے اور ریکلیک کرتے ہیں کہ اتنا پاورفل گوڈ جس کے اتنی زیادہ طاقتیں ہیں کہ کہیں لکھی نہ جا سکیں ریکارڈ نہیں کیا جا سکے کئی بار ہم نے وہ ورسز بھی آپ کو پڑھے ہیں دو ورسز ہیں پرانشریف میں ایسا کہ آپ جب بون ہیں جو آپ کو دے رکھا ہے نعمتیں اس کو تو آپ گن بھی نہیں سکتے ایک سنگل آدمی چھوڑ دیجئے پوری ہیمنیٹی کے ایک سنگل آدمی ایک ایک پل ایک ساس وہ اندر لیتا ہے یہ گوڈ کی مہربانی ہے اور وہی ساس بہار نکالتا ہے گوڈ کی مہربانی ایک گلاس پانی پھرتا ہے گوڈ کی مہربانی کیا بتائیں آپ کو ہم اس کی طاقت کو پہچانیے جس دن طاقت پہچان لی آپ کا پورا کام ہو جائے گا آپ کو کئی میاں بھائی اور مسلمان بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خالی اس کو ریکگنائز کر لیں ایک بار یہ بھی آپ کو احساس ہو کہ مجھے جب پیدا کیا ہے اور اتنی نعمتیں دے رکھی تو حساب لے گا آپ کا کریکٹر صحیح ہو یو آر مسلم کیا ڈھونگ دھتورے لگاتے ہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے اسلام کے لیے اسی لیے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے فارمولا قرآن شریف میں ہے لیکن آپ کو مسلمان بننا ہے تو سواری ہمارے پاس کوئی راستہ آج تک ہم نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا بھائی ہم اس کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ جہاں تو ہے وہیں سے یہ روڈ سیلویشن کا ہے اور یہ روڈ سزا کا ہے چوائس تمہارے ہاتھ میں اس سے زیادہ کا بھی نہیں ہمارا اسلام ہی اتنا ہے وہ جن کے لمبی لیس کا اسلام ہے ان کے پاس جائیے تو دماغ خراب کر دیں گے اسلام پھیل کہاں رہا ہے حساب وہ آدمی روز دوڑ بھاگ کر رہے کیا ہے دعوت دے رہا ہوں دین کی دعوت اب میں دین پھیل ہی نہیں رہا ہے دعوت کھائے گئی دے رہا ہے مگر دیئے چلے جا رہے ہیں عقل بھی نہیں واپر تھے یہ والا دھرم تھا جو آج ہمارے مسلمانوں کا ہے اس کو تو کوئی سونے کو تیار نہیں اب مجبوری میں وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو گھیچ رہے ہیں وہ پنکچر گاڑی کو لیکن کچھ رکھا ہوا نہیں ہے اب یہ ورسز جو پڑھے گئے اس کا ہم ہماری بھاشا میں ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں پرفیکشن ہم میں نہیں آئے گا اس لئے کہ آئی ایم ہیومن بیئین گاڈ کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان والے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرمائشے کرتے رہے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا تو اللہ نے ان کی بیجا فرمائشوں سے حضرت موسیٰ کو بچائے رکھا یقین موسیٰ اللہ کے نزدیک باوقار وجہ حددار موسٹ ٹانڈریبل ہے اے لوگو جو ایمان والے ہو کانشیس رہنا ہمیشہ دہ گاڈ المائٹی سے اور بات کہنا نرم سیدھی صاف پیچ والی نہیں وہ صدار دے گا تمہارے کاموں کو اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور جس نے کہا مانا اللہ اور اس کے میسنجر کا تو تحقیق وہ کامیابی پائے گا کامیابی بہت پڑی ہے ہم نے امانت پیش کی آسمان جیسی بڑی بڑی مخلوق زمین جیسی بڑی مخلوق اور جبال پہاڑوں جیسی مخلوق انہوں نے سواری کہا کہ اس کو اٹھا سکیں اور ڈر گئے وہ اس سے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا انسان ہے ہی نادانی میں اپنے آپ کو نقصان کرنے والا اس طرح سزا دے گا اللہ ان میلز کو جو دوغلے ہیں اور ان فی میلز کو جو دوغلی ہیں اور گاڈ کے طاقتوں میں اسوسییشن بتانے والے اسوسییٹ کرنے والے میلز کو اور اللہ کی طاقتوں میں اسوسییٹ کرنے والے فی میلز کو متوجہ ہوگا اللہ ایماندار میلز پر اور ایماندار فی میلز پر اور ہے اللہ مغفرت والا اور رحم والا ورس نمبر سکسی نائن سے لاس تک لاس ورس کا نمبر ہے سیونٹی تھری ہم نے کوشش کی کہ بات ہمارے اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں لیکن آپ اچھی طرح سمجھنا کہ ٹرانسلیشن اس نوٹ قرآن اگر آپ قرآن شریف کہتے ہیں تو آپ کو پھر وہ اوریجنل عربی پہ جانا پڑے گا گارڈ نے کوئی مراتین ہنڈی اور چائنیز اور جیپنیز میں کوئی قرآن شریف نہیں بتا رہا لوگوں انہیں ٹرانسلیٹ کیا ہے اچھا کیا ہے لیکن یہ اس کے معنی نہیں ہے کہ that is قرآن انہوں نے جو سمجھا اس کو اپنی لینگویج میں لکھا سمجھنے آپ اگر آپ کو ڈیپ سے چاہیے تو اوریجنل بھاشا سکھنی پڑے گی اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں سکتے جتنی آسانی سے قرآن شریف اسیلے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو لینگویج ہے اتنی سائنٹیفک لینگویج ہے اور اریتمیٹک سٹائل سے چلتی ہے اور جو اس کے لاؤ ہیں پانچ ہزار سال پہلے کی بنی ہوئی بھاشا ہے لیکن لاؤ ایسے ہیں کہ آج بھی کمپیوٹر سائنس پر پورے اترتے ہیں اس میں آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی پلان ہوگا گارڈ کا اپنے میسنگر اور اپنی لاس ریویلیشن اس میں بھیجنا ہوں اور پرفیکشن زبردست ایسا پرفیکشن کہ آج تک کوئی لینگویج ہم نے نہیں پایا یا ہم کو نو لینگویجز آتی ہیں ہزاروں لینگویج ہے دنیا میں بٹ وی کن چیلنج کہ جتنی ایزی اور پرفیکٹ لینگویج قرآن شریف کی عربی ہے اور کوئی لینگویج ہے نہیں دنیا میں اور اور کوئی لینگویج بنائی بھی نہیں جا سکتے it is impossible کیونکہ اسے لائی الگ ہے کئی بار ہم نے کہا ہے آپ پھر کہہ دیتے ہیں اس میں ناؤن کوئی بھی نہیں ہوتا کافر یہ نہیں ہوتا آپ کو کافر کا درجہ دے دیتے ہوں گے مومن سارک یعنی چور یہ بہت ساری چیز ہیں ہر ناؤن بنے گا ورب سے قاتل مردر نو قتل تین الفہ بیٹ ہمیشہ تین الفہ بیٹ ہوں گے not more than three and not less than three آپ کوئی مثال قائم نہیں کر سکتے اور بنا بھی نہیں سکتے ایسی لینگویج کفرہ جس نے ڈینائے کیا سچ کو اگر کوئی ڈینائر ہے تو کافر ہوگا اسی طرح کسی نے مردر کیا کسی کا تب وہ قاتل ہوگا یعنی there is no noun noun بنے گا ورب سے اور یہ لاؤ کسی بھی بھاشا میں ہے نہیں اور نہ یہ لاؤ لاؤ کیا جا سکتا کوئی نہیں بھاشا بنائی جا سکتی ہے this is the challenge of Quran بار بار اس نے یہ challenge کیا ہے اور جب وہ verses آئیں گے ہم بات کریں گے پہلا ورس ہے اس میں بتایا گیا ہے لوگو ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے بیجہ فرمائشیں کر کر کے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا اللہ نے ان کی بیجہ فرمائشوں سے حضرت موسیٰ کو بچائے رکھا اور بے شک موسیٰ اللہ کے نزدیک بہت وجاہت والے باوقار ہائیلی آنٹریبل ہیں اس کو ہم اگر قرآن شریف کے ہم باہر کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے سارے اپیسوڈ ہو گئے ہم سمجھتے ہیں دو سو تین سو اپیسوڈ ہو گئے ہوں گے اتنے مددہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن شریف کے باہر بات ہی نہیں کرتے ہیں ریویلیشن اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا کس کو معلوم ہے کوئی صاحب آتے ہیں فلانے نے یہ بولا ارے ہٹ یہاں سے فلانے کو بھی ہٹا اور آپ بھی ہٹی ہے جائیے یہاں سے ہم کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہم کوئی بتائیے کہ ہمارے لارڈ نے کیا بولا سو بات کی ایک بات وہ نہیں معلوم باقی اس نے بولا اس نے بولا تو ہزار ہے یہ کتاب میں آیا وہ کتاب میں آیا اچھا اللہ کی کتاب میں کیا آیات ہم میرے وہ معلوم نہیں شرم کرو شرم کائے کہ مسلمان ہوں ہم تو آج تک سمجھ نہیں سکے کہ کونتے والے مسلمان ہیں جن کی لائف میں قرآن شریف مائنس ہے ٹھیک ہے ہوں گے وہاں جا کے فیصلے سب ہو جانے والے ہم بے فکر ہیں اس میں ہم کو یہاں فیصلہ کرنا بھی نہیں ہے انجوائے دے لائف آپ کو جیسا کرنا کرو قرآن شریف پڑھنا پڑھو بنایا سیلف امپوس کہ ہم کو تو روز پڑھنا ہے اور روز اس کو دیکھنا ہے کہ آج میرا دن اور آج ہماری رات کیسی گزری اس پر گوٹ کا کمیٹس کیا ہے حضرت موسیٰ کو کیا ستایا جاتا رہا اس کو ہم قرآن شریف کی اگر روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں چپٹر ٹو میں ففٹی فائف نمبر کا ورس ملتا ہے یعنی فرمائشیں دیکھئے وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَغْتَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ جب تم نے حضرت موسیٰ سے فرمائش کی تم مانیں ان کے پیپل ان کی قوم موسیٰ ہم تمہاری بات بالکل نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اوپن لی نہ دیکھ لیں تمہاری اس بیجا فرمائش کی وجہ سے تمہیں ایک دھماکے نے آدھا بوچا اور تم دیکھتے رہ گئے یہ کوئی فرمائش ہے گوڈ کو جب دیکھ لے گا تو کوئی آدمی بغیر مانے نہیں رہے گا اور ٹیسٹ ختم ہو جائے گا ٹیسٹ تب ہی رہے گا جب آپ کو پتہ نہیں ہے اور وہ انسین گوڈ کو آپ اس کی قولیٹی سے پہچانے اس کے پروفز ہیں قدم قدم پہ اس کے پروفز ملیں گے کہ وہ ہے یا نہیں ہے مگر آپ کی یہ جو ڈیمانڈ میں دیکھ لوں گا دیکھنے کے لئے تو جناب آپ کو ویجن بھی تو چاہیے ویجن کس نے دیا بھینس کو بھی ویجن دیا گائے کو بھی ویجن دیا بکری کو بھی ویجن دیا چڑیا کو بھی ویجن دیا انسانوں کو بھی ویجن دیا اس ویجن میں آپ کور کر سکیں گے اس کو کر لیجئے کر لیں گے تو دیکھ جائے گا ایک بات کہیں وہ تو چھوڑی ہے آپ گوڈ کو ویجن میں لے سکیں گوڈ کا بنایا ہوا آسمان بھی آپ اپنے فل ویژن میں نہیں لے سکتے فل فوکس میں لے ہی نہیں سکتے فوکس نہیں کر سکتے آپ آسمان کو نہ نظروں سے نہ کیمیرا سے جی آپ کا جو کیمیرا کا انگل ہوگا اتنا حصہ آسمان کا آئے گا پیچھے تو آدھا آسمان رہ جائے گا رائٹ میں آدھا آسمان رہ جائے گا جس دن آپ آسمان دیکھ لیں گے ایک فوکس میں شاید ہے کہ اللہ کو دیکھ لو چپٹر سکس میں ہنڈرین تھری نمبر کے ورس میں کہتے ہیں لا تدرکوہ الابسار وہو جدرکوہ الابسار وہو اللطیف الخبیر اس سارے انسانوں کے ویژن ایک ساتھ ملا لیجئے اب تو فوکس کرنے جائیے اس کو فوکس ہی نہیں کر سکتے اور تمام ویژن کو اس نے کنٹرول میں رکھا ہے اب باریک سے باریک چیز بھی جانتا ہے چاہے وہ رائی کے دانے سے بھی زیادہ باریک ایٹم جتنا ہو اور ایٹم کے اندر میں نیوٹرون اور پروٹون کو بھی جانتا ہے کیونکہ بنایا ہے تب تو یہ نیوٹرون پروٹون ہے بناتا ہی نہیں تو ایٹم کہاں سے بنتا اور اندر میں اس کے مال کیسے بنتا اس کے بعد میں ہم آتے ہیں ادھر واپس ایک تو یہ پریشانی پھر ایک جگہ اللہ نے وعدہ کیا کہ بھئی اس ایریا میں داخل ہو جاؤ یہ ایریا تمہارے نام سے لکھ دیا اس لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پیلیسٹائن اس کے لئے مارا ماری چلتے رہتی ہے یہ ریزرف گر دیا ہے اللہ نے جیوس کے لئے بنی اسرائیل کے لئے ہم لڑ رہے ہیں ہم کو واپس چھننا ہے ہم اسرائیل کو مٹا دینا چاہ رہے ہیں ستر اسی سال تو ہو گئے نہیں مٹا سکے آلمائٹی گاڈ قرآن شریف میں کچھ اور کہہ رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے لئے ہم لڑ رہے ہیں فضول لکھ لیجے نہ کبھی لکھ لیا بھی کیجئے چپٹر فائف ورس ٹوئنٹی ون جب آپ کو دیکھ لینا آپ کیا قرآن شریف ہوگا یا اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یہ ہے کہ نہیں وہاں دیکھ لیجئے اور جب آپ کو دیکھ جائے اور عقل میں آ جائے تو بند کر دیجئے گئے لڑائی جو چل رہی ہے ستر اسی سال سے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے پیپل سے کہا یا قومت خلول ارد المقدسة اللہتی کتب اللہ لکم وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْكَلِبُوا خَاسِرِينَ اے میری قوم مائی پیپل انٹر ہو جاؤ اس مبارک زمین میں بلیسٹ زمین میں اس کو بلیسٹ زمین اللہ نے کہا اللہ تی کتب اللہ لکم اللہ نے ریزر کر دیا اس کو تمہارے لیے اب ہم چھننا چاہ رہے ہیں اسرائیل سے نیور کبھی سکسس ہی نہیں ہوں گے آپ سات ہزار سال لڑ لیجئے ابھی تو ستر یا اسی سال ہی ہوئے ہیں ٹرائیل جیتیں گے آپ گوٹ کچھ کہتا ہے آپ کچھ کہتے ہیں پھر بھی آپ مسلمان ہیں آئے 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 تو ان کا جو رییکشن ہے وہ ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے یعنی یہ جب ان کو انٹر کرنے کو کہا جب وہ ڈیزرٹ آف سینائی میں فیرون کے پنجے سے نکل کر پانی کا دریہ پار کر کے ڈیزرٹ آف سینائی میں اترے تب اللہ نے کہا کہ یہ ڈیزرٹ میں تم کو ہمیشہ رکھنا نہیں ہے تمہاری ٹریڈنگ کرنی تھی اب تم جاؤ اُس زمین کی طرف جو میرے نزدیک مقدس ہے میرے نزدیک بڑی ریورڈ ہے ہے وہ زمین اور وہ زمین اللہ نے لکھ دیا بنی اسرائیل کے لئے ہم ہم نے نہیں لکھا گوڈ لکھتا رہے نا گوڈ کو کیا کرنا ہے ہم ہمارے گوڈ ہم خود بن گئے ہیں اچھی بات تو جب گوڈ کی طرف سے حکم آیا اب موزس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ تو ان کا رییکشن کیا تھا ان کا رییکشن تھا قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبْبَارِينَ موسیٰ وہاں بڑے زبردست لوگ بستے ہیں وَإِنَّا لَنَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا جب تک وہ وہاں سے نکلنے جائیں گے ہم نہیں جانے والے وہاں فَإِنَّا دَاخِلُونَ وہ چلے جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے تیار حلوہ کھا لیں گے اس کے بعد کی ایک آیت کو چھوڑ کر بھی اس کے بعد ہم آیت لیتے ہیں قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِنَّا لَنَّدْخُلَهَا عَبَدًا مَا دَامُوا فِيَا موسیٰ ارگو جب تک وہ ہیں ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے یہ ہمارا فائنل فیصلہ ہے اور یہ کہا کس نے کہا جیسے ہماری قوم ہے نا ویسے اس قوم نے کہا بنی اسرائیل کے فَزَبَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ تم اور تمہارا سسٹینر گوڈ جاؤ ان کو لڑو ان سے لڑو ہم یہ بیٹھے تماشا دیکھیں گے کیا حال ہوتے ہوں گے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کو بہت ستایا گیا اچھا بہار والے سے زیادہ ایسا دکھائی دیتا ہے قرآن شریف پڑھو دو کہ اندر والوں نے ان کی پیپل نے ان کو زیادہ ستایا اب کیا ہو اب تو پروفٹ کو ایسا لگے کہ ابھی قوم پر عذاب آ جائے گا ہاتھ پھیلا دیا اوپر قَالَ رَبَّ إِنِّي لَا عَمْلِكَ إِلَّا نَفْسِ بَاخِي مالک میرا بس مجھ پر چلتا ہے اور میرے بھائی پر چلتا ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ یہ بدہت قوم اور ہمارے درمیان فاصلہ کر دی سزرتی نہیں ہے ہمارے جیسے حال ہیں ہم نے بھی فاصلہ بنا لیا ہے کہ سزریں گے نہیں ہم کو ربنا لا تجلنا مال قوم الظالمین یہ دعا ہماری رہتی ہے کہ جب آپ کا عذاب آئے گا ہماری گنتی ان کے ساتھ مت کیجئے گا پلیس ہم نہیں ہیں بسے وہ ان کو کرنے دیجئے جو کرتے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ جو کرنا ہے کیجئے اٹلیس ہماری گنتی ان میں نہیں ہونی چاہیے آگے ایسے تین چار اور آئیتیں ہیں لیکن ہماری بات طویل ہو جائے گی اس لئے ہم اس کو یہی رکھتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی زبردست چیز ہم کو کہی گئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدہ ایماندار لوگو کانشیس رہنا ہمیشہ اللہ سے در گوڈ سپریم سے اب بات کہنا سیدھی صاف نرم بغیر ٹویسٹ کی ہوئی اور یہ ضروری ہے ہم آپ کو بلکل صاف کہیں دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں زبان درازی زبان ایسی استعمال کی گئی چاہے زبان رائٹنگ میں ہو چاہے زبان بولنے میں ہو دو دو ورڈ وار تو ہو چکی ابھی تیسرے کے تو ہم دہانے پر ہیں موجود ہیں ایک غلط اسٹیٹمنٹ آگیا ایک غلط دھمکی آگیا ایک ٹویسٹڈ ورڈ آگیا شروع ہو جائے گی دنیا کے جھگڑے ہی شروع ہوتے ہیں زبان سے اور زبان اگر صاف سیدھی سچی ٹویسٹ کے بغیر کی تانہ نہیں ہو اس میں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں گوڈ کا پرامیز ہے بھئی یسلح لکم آمالکم تمہارے کام میں سمار دوں گا ہمارے کام بگڑتے کیوں ہیں تیڑی بات کرتے ہو ہمارے دوہر کام بگڑے ہوئے رہتے ہیں کوئی ایک کام مجھے آپ تین سو چار سو سال سے بتا جیدی جو صدرہ بات ہی تیڑی کرتے ہیں ہمارے لیڈران ایک لیڈر ہوتے ہیں ہمارے پولٹیکل ایک لیڈر ہوتے ہیں ریلیجیس دونوں ہی گرمہ گرم باتیں کرتے ہیں دونوں میں دم تو کچھ بھی نہیں ہے ایک دھمکی آوے تو سب بھاگ جائیں باتیں بڑی کیوں ہزار و آدمی پیچھے ہیں پیچھے جو ہزار کھڑے اسی لئے ہم نے کبھی کسی وہ کھڑے نہیں رہنے دیا ہم سنگل ہیں ہماری کوئی پارٹی نہیں ہماری کوئی جماعت نہیں ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہمارا کوئی چھنڈا نہیں ہمارا کوئی منشور نہیں ہمارا کوئی آئین یا کانسٹیٹیشن نہیں ہم 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 اکیلے 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 اللہ کیاں کھڑے ہو جانا ہے آپ کا کیا ہوگا آپ تک کنوے کیا جارہا ہے آپ کے رب کا پیغام ہمارا پیغام نہیں ہے پیغام ادھر کا ہے دوسرا یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا تحقیق و کامیاب ہوگا زبردست کامیابی سے اور اس کے بعد کی آیت ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے امانت کو پیش کیا امانت تو آپ جانتے ہیں ایک ذمہ داری کو پیش کیا اصل میں ہم کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے گوڈ کی جو یونیورس ہے وہ اتنا سا ہے کہ کچھ ملین انسان کچھ ملین فرشتے کچھ ملین شیطان فنش کیا معلوم آپ کو ساتھ آسمانوں میں کس پلینٹ میں کس کس کو رکھا ہے کس کس کو پیدا کی خود یہاں دیکھ لو تم پانچ فٹ کے ڈینسور ہاتھی ویل مچھلی یہیں کہیں دیکھ لو خلاکن علی میں کیا کیا پیدا کرتا ہے آپ پتہ بھی نہیں لگا سکو گے ہزاروں سال کی عمر ہو جائے تو ہم نے امانت پیش کی آسمان جیسی بڑی مخلوق زمین جیسی امپورٹنٹ اور بڑی مخلوق پہاڑوں جیسی سٹرانگ مخلوق فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا انہوں نے سواری کہہ دیا اس کو اٹھانے سے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اس امانت کو اٹھانے سے ڈرے وہ امانت کہتے ہیں کسی نے ہم کو کوئی چیز دی کہ اس کو سمال کے رکھو میں آپ سے واپسی میں لے لوں گا ذمہ داری ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان تو آدمی کے بارے میں اللہ نے کہا اس نے اٹھا لیا کیوں اٹھاتا ہے یہ یہ اپنی ہی نادانی میں اپنا نقصان کر جاتا ہے یہ امانت کیا تھی کچھ کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کورن شریف کے لائٹ میں لیکن ہم اس کو اس لئے بیان نہیں کریں گے کہ وہ جو ہم نے چپٹر نمبر ثری کے آیت پڑھی کہ متشابع آیت بھی ہیں یعنی الیگوریک اور اس میں آگے فرمایا گیا کہ جس کے دل میں روگ ہوتا ہے وہ متشابع کے پیچھے اس کو ڈھونڈنے نکلتا ہے کہ اس کے میننگ کیا ہوئے اس لئے ہم اس کے میننگ کچھ نہیں بیان کریں گے جو وہ اڈایا سو آپ کو بیان کر دیا اگلی آیت میں آتا ہے لَيُعْزِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا تاکہ سزادِ اللَّهُ دوغْلِ مِل افْدوغْلِ فی مِلز کو امانت بتایا تھا امانت اٹھانے کو دیا تھا امانت اٹھانے کی ذمہ داری لے اب امانت میں خیانت کی وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اللہ کی طاقتوں میں گوٹ کے پاوس میں کسی کو اتصا بھی اگر شریک ٹھہراتا ہے اسوشیٹ کرتا ہے وہ شرک ہے لیکن ان کو سزا دے لیکن جو اماندار ملز ان کو اللہ ریوارڈ دے اور اللہ مغفرت والا رحم والا یہی کچھ ہم کو سمجھتا تھا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا رب قبول کر لے آپ قبول کریں نہ کریں بہرحال ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور یہ امانت ہے زندگی امانت ہے اس کو ویسٹ مت کیجئے ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں زندگی کو ویسٹ نہ کیجئے ایک ایک سانس کیمتی ہے یہ گھڑی جو ہے ایک ایک سیکنڈ آگے بڑھ رہی ہے اور ایک ایک سیکنڈ ہم آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے ہمارا اس لئے سے قدر کیجئے وَسَلَّلَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْقَرِيمِ موسیقی